So hello everyone, this is Amit آج کا topic is Relevance Feedback in Information Retrieval System So I believe کہ یہ بہت ہی important topics ہے تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں تو Relevance Feedback کیا ہوتا ہے IRS میں اس کا actually میں significance کیا ہے اور یہ کب picture میں آتا ہے IRS میں پہلے اس کی بات کرتے ہیں یہ آپ جو definitions ہیں آپ پڑھ سکتے ہو بعد میں description میں آپ کو link مل جائے گا slice download کر سکتے ہو چلیے پہلے کام کی باتیں کرتے ہیں تو دیکھئے simple ہے ہمارے پاس ایک IRS ہوتا ہے اور user ہوتا ہے user کیا کرتا ہے ایک query لکھتا ہے اس کو ہم نے فیلحال initial query بولا ہے initial کیوں بولا ہم بعد میں چیک کریں گے وہ query information retrieval system لیتا ہے اور اس کے according وہ کچھ results ہمیں دیتا ہے اس results کو بھی ہم نے initial results یہاں پر بولا ہے دیکھتے ہیں کہ کیوں ہیں تو اس نے ایسے کچھ شروعاتی results دے دیئے اس query کے لئے اب دیکھو اب میں جو سوچ رہا تھا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ result ہو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا یار آدھی result ہی آئے ہیں اور آدھی result ایسے آئے ہیں جو میرے لئے کام کے نہیں تھے تو یہاں پر دو terms آتی ہیں relevancy اور irrelevancy relevant اور irrelevant تو جیروری تو نہیں ہے کہ جو میں نے سوچا ہو اور جو میں نے query لکھی ہو IRS نے بلکل وہی result مجھے دے دی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ result ایسے ہیں جو میرے لئے کام کے تھے کچھ result ایسے ہیں جو میرے لئے کام کے نہیں تھے تو کیا ہوتا ہے کہ جو IRS میرے سے relevant feedback مانگتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی جو میں نے result دیئے ہیں آپ کی query کو match کر رہے ہیں کیا یا query کو match نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑو کہ آپ سچ میں جو چاہ رہے تھے کیا وہی result ہے کہ آپ مجھے بتا دو تو میں اس کو بتاتا میں نے کہا دیکھو بھئی document 1 تو ٹھیک ہے document 2 بھی ٹھیک ہے یہ میرے لئے result نہیں تھا مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا result میری query سے relate نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا تو میں نے کیا کیا اپنا relevant کا feedback دیا کہ کون سے relevant تھے کون سے relevant نہیں تھے اب کیا کیا اب IRS نے کیا کر دیا یہ جو query تھی اس کو change کر دیا آپ نے level پر کیوں کیونکہ اس query سے تو یہ document میچ ہوئے تھے اور وہ آپ کو پسند نہیں آئے تو جو IRS کیا کرے گا اپنے relevant feedback کے اوپر اس query کو modified کر دے گا کہ اوکی اب میں اپنے آپ میں کچھ changes کرتا ہوں آپ کے لئے اچھے result لے کے آتا ہوں جو آپ نے مجھے feedback دیا اب کیا کرتا ہے اس query modified سے revised result ہوتے ہیں تو ایہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ initial query کیا تھی اور initial result کیا تھی feedback کے ملنے کے بعد اس نے query کو بھی change کیا اور اس نے result کو بھی change کیا اوکی تو یہ تھا ہمارے پاس relevance feedback کا picture میں تھا ایہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی اس کا ایک example لے لیتے ہیں اوکی یہ ایک user ہے اور یہ اپنے mind میں سوچ رہی کہ یار نا مجھے white high heels چیک کرنے کیسے دکھتے ہیں یا میں شوپنگ کرنا چاہتی ہوں اس کے دماغ میں کچھ اس طرح کے picture بن رہی ہے اور اس نے لکھا white high heels اور اس کے پاس یہ سارے results آگئے اوکی results میں کیا ہے different types کے heels ہیں تو اب وہ user کیا کر رہی ہے اس کو بتا رہی ہے کہ feedback دے رہی ہے تو اس نے کہا دیکھو بھئی یہ relevant ہے مجھے یعنی کی مجھے اس type کے ہی heels چیک کرنے ہیں اور مجھے اس type کے heels چیک نہیں کرنے ہیں تو system کیا کرے گا system اب iris اپنے query کو modified کرے گا اور اس type کے similar results زیادہ دکھائے گا اور اس type کے results اب نہیں show کرے گا اور یہ کیا ہے یہ ہے مطلب مجھے پتا نہیں ہے i'm not sure کہ relevant اور irrelevant اس کو کوئی دکھت نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ user اپنی results کو revise کر رہا ہے based on the feedback اوکی اب یہ ہے relevance feedback کی process کیا ہوتے ہیں بلکل simple سی process ہے سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم query لکھتے ہیں اس کو initial query بول دیا جو سب سے پہلے آپ query لکھتے ہو اس کے بعد اس query کے base پہ initial results لے کے آتا ہے آپ کو result پسند نہیں آئے آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو feedback شروع کیا دینا اس feedback کے اوپر iris کیا کرتا ہے اپنے query کو modified کرے گا یا ہم بول سکتے ہیں refinement کرتا ہے اور اس refinement پہ وہ کیا کرتا ہے اپنے results کو revise کرتا ہے اور یہ cycle آپ آگے بھی continue کر سکتے ہو جب تک کہ آپ کے results جو revise نہیں ہو جاتے جو آپ actually میں چاہ رہے ہو آپ تب تک feedback دے سکتے ہو اوکے اب بات کرتے ہیں یہ میں نے وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا آپ پڑھ سکتے ہو بعد میں slides میں اب بات کرتے ہیں relevance feedback کن کن type سے iris system ہم سے لیتا ہے تو ہم feedback نہ دو type سے دے سکتے ہیں ایک ہے implicit relevance feedback اور ایک ہے explicit relevance feedback یہ ways ہیں کہ کیسے iris ہم سے feedback لے رہے ہیں تو implicit اور explicit دو type کے feedback رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں implicit implicit کا مطلب ہوتا ہے internally یا پھر کہ ہمیں اپنے آپ سے کچھ action نہیں لینا آپ کو پتا بھی نہیں ہو رہا آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ iris آپ سے feedback لے رہا ہے یا پھر جیسے آپ google پہ سرچ کرتے ہو youtube پہ آپ سرچ کرتے ہو آپ کا جو feedback ہے نا youtube تک پہنچ رہا ہے اور آپ نے feedback دیا بھی نہیں وہ ہوتا ہے implicit یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے behavior سے ہی پتا لگ جاتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی چیز میں interested ہے کی نہیں ہے اس کے behavior سے پتا لگ جاتا ہے کیسے جیسے کہ user behavior type of action اور relevant signals ان سے پتا کر لیتا ہے system کیسے پتا کر لے گا مان لو کہ آپ نے ایک query لکھا اور اس کے لئے 10 result آئے ہر بار user کیا کر رہا ان 10 میں سے صرف 3 کو ہی check کر رہا ہر بار system کو سمجھ بھی آ گیا یہ جو باقی کے 7 results ہے اس کو کوئی check نہیں کر رہا اس کا مطلب relevant ہی نہیں اس کو ہٹا دو type of action جیسے کہ اگر آپ اس پہ بہت سارے clicks ہو رہے ہیں کسی results پہ تو یہ بھی ایک action ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ایک indirect لی message جا رہا ہے کہ اگر اس پہ بہت لوگ click کر رہے ہیں تو یہ feedback ہے ہمارے لئے کہ یہ زیادہ relevant ہے یا پھر جیسے time spent جیسے آپ کو ویڈیو چیک کر رہے یوٹیوب پہ اور ایک ویڈیو پہ آپ بہت time لگا رہے ہو اور کچھ ویڈیو ایسی ہے جس پہ 10 second 10 second mail اس کو ہٹا دے رہے ہیں تو جس پہ time زیادہ لگا رہا ہے وہ زیادہ relevant ہوگی جس پہ time نہیں لگا رہے لوگ دیکھنے میں وہ irrelevant ہوگی تو سسٹم سمجھ جاتا ہے یا پھر ایسے mouse moment book mark یا کوئی چیز بہت زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ایسے کچھ type of action ہے تو user کے behavior ہوتے ہیں اور اس سے اس کو indirectly feedback مل جاتی ہے اس پہ no explicit on input کا مطلب ہے user اپنے طرف سے کوئی effort نہیں کر رہا ہے اس کو directly input نہیں دے رہا ہے وہ صرف behavior کو observe کر رہا ہے relevancy signals پہ یہی ہوتے ہیں کہ reputedly آپ چیک کر ہو کیا اس کے دوبارہ پھر پہ آرہے ہو کیا آدھی ویڈیو آپ نے آج دیکھ لی آدھی ویڈیو کل دیکھ لی اور پڑھنا user اپنے آپ کو volunteer feedback دے رہا ہے ی آئی ارس کو وہ کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ help کرتا ہو جب explicit relevance feedback کی باری آتی ہے تو positive negative positive مطلب کیا ہوتا ہے yes کی form میں negative کا مطلب ہوتا ہے no کی form میں چلی سمجھتے ہیں اگر positive feedback کی بات کروں میں وہی فی سے example لیا تو positive feedback user صرف yes کی فوق میں بتائے گا اب user اس کو یہاں پہ ٹک نہیں کرے گا وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ میرے لئے relevant ہے تو documents کون سے relevant ہے صرف وہ بتا رہا ہے negative feedback یا positive feedback وہ نہیں بتائے کہ میرے لئے نہیں ہے صرف وہ بتائے گا کہ میرے لئے document relevant ہے تو relevant بتائے گا جیسے اس نے relevant بتایا تو system کیا کرتا ہے اس type میں اس نئے terms ہیں اس میں add کر دیتا ہے جیسے یہاں پر اس relevant پہ کلک کیا اب اس ی feedback negative feedback میں اس کا opposite ہوتا ہے اب یہ چیز بتا رہا ہوں کون سا میرے لئے relevant نہیں ہے یا کون سی میرے irrelevant نہیں ہے تا کہ وہ system اس میں سے ہٹ آ دے چیز اب یہ جو اس نے یہ پہ cross کیا ہے اس کا مطلب ہے it is negative feedback اور یہ positive feedback تو user voluntarily اس کو ایک direct action بتا رہا ہے دیکھو بھئی میں آپ کی help کر رہا ہوں یہ relevant ہے اور یہ irrelevant ہے جب وہ بتا رہا کہ relevant کیا ہے اس کو positive feedback بول رہے ہیں جب وہ بتا رہے کہ relevant نہیں ہے اس کو negative relevant بول رہے ہیں اگ یہ picture ہے یہ جو graph ہے یہ تھوڑا یہ کیا ہے آپ کی جو initial query تھی اس کے اوپر جو document retrieve ہوئے ہیں یہ oval show کر رہا ہے تو یہ جو oval reason ہے اور اس میں جتنے بھی circle ہیں یہ retrieve document ہے اور retrieve کیسے ہوئے آپ نے query لکھا ہے اس کے اوپر سارے document retrieve ہو گئے اب feedback دیتے و positive feedback میں دیتے ہو کہ relevant ہے کے نہیں تو آپ nے کچھ positive feedback دیئے اب آپ query change ہو گئی یعنی query move کہا کر رہی ہے to the more relevant retriever documents یعنی کہ آپ positive feedback اس لیے دے رہے ہو تا کہ آپ اس طرح کے document retrieve کر سک جو میں click کیا ہوں yes کیا ہوں ویسے ہی document مجھے چاہیے تو آپ کیا کر رہے ہو اپنی initial query ہے اس کو move کر رہے ہو to the more relevant document کی مجھے اپنی query اس طرف لے کر جانی ہے جہاں پر relevant document مجھے ملے تو یہ ہو سکتا کہ circle شیفٹ ہو کے یہ کچھ circle بن جائے اور آپ جو query میں آ جائے تو positive feedback کا مطلب کیا ہے اپنی query کو relevant item کی طرف لے جانی اگر ماں بات کر و یہ وہی چیز ہے یہ سارے document retrieved ہے اور یہ اپکی initial query تھی اپ negative feedback میں بتا رہے ہو کہ یہ document میرے لئے نہیں تھا تو اب کیا کر رہے ہو آپ دور جا رہے ہو کس جو irrelevant document تھے positive feedback میں آپ پاس جاتے ہو کس to the most relevant document اور negative feedback میں آپ دور جاتے ہو جس کس جو non relevant item تھے تو یہ تھا positive feedback اور negative feedback and I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا رہے کس میں relevant feedback کا significance کیا ہے IRS میں اگر سمجھ میں آرہا ہے please اس channel کو subscribe جرور کیجئے یہ میرے لئے بہت value رکھتا ہے اگر مجھے subscriber مل رہے ہیں تب ہی میں آگر کی ایسی ویڈیو بنانے لئے motivate رہتا ہوں اگر آپ کے مند میں doubt ہے کوئی question آپ مجھے comment کر سکتے ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ سبھی کہ میں reply کر